ون ففٹی سیون میں سے تیس یونین کمیٹیز پہ بلا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تیر پر لڑنے والے امیدوار آلریڈی بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے ہیں آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں ہمارا تو نقصان ہو رہا ہے ہماری تو کیمپین فل فلو پہ چل رہی تھی کام ہو رہا تھا عوامی رابطہ مہم ہماری چل رہی تھی عوام کے درمیان تھے آپ کے لیڈر کی طرح نہیں کہ بنی گالا میں بیٹھے ہو اور سکائپ پر قوم سے خطاب کر لیں ہمارے لیڈران میدان عمل میں تھے اور آپ نے دیکھا کہ سطوبہ سندھ کے اندر جب فیز ون کا انتخاب ہوا تو سندھ کی عوام نے تمام آپوزیشن جماعتوں کو ریجیٹ کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے امیدواروں کو کامیاب کیا یہ ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے اور اب جو اتوار کو انتخابات ہونے تھے اس میں بھی کراچی ڈیویجن ہو یا ہیدراباد ڈیویجن ہو سب سے زیادہ امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی نے کھڑے کیے تھے سب سے زیادہ کینوسنگ کیمپیننگ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کر رہے تھے امیدوار کر رہے تھے اور یہ ہیدراباد کی جو میں نے آپ کو مثال دی کہ تیس یونین کمیٹیز یعنی کہ بیس فیصد یونین کمیٹیز جو ہیں ہم بلا مقابلہ کامیاب آلریڈی ہو چکے تھے تو یہ جو ڈیلے یا ملتوی ہوا ہے اس کا شاید فائدہ آپ لوگ لینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ریسنٹلی جو پنجاب کے کچھ بائی الیکشن میں آپ اپنی بیس میں سے پندرہ نشستیں جیتے ہیں اور پانچ آپ ہار گئے اپنی نشستیں آپ کو لگتا ہے شاید اس کی ہوا کے بیس پہ آپ صوبہ سندھ کے اندر کامیاب ہو پائیں گے یہ آپ کی بھول ہے سندھ کی عوام نے دوہزار اٹھارہ میں بھی آپ کو ریجٹ کیا عام انتخابات میں بائی الیکشن میں آپ کو ریجٹ کیا بلدیاتی انتخابات کے پہلے فیز میں آپ کو ریجٹ کیا اور اب یہ جو سیکنڈ فیز اتوار کو ہونا تھا اس میں بھی شکست آپ کا مقدر تھی تو آپ اپنی لاعلمی کی بیسس کے اوپر الزام تراشی کی سیاست ختم کریں دوسری گزارش میں کرنا چاہوں گا کہ یہ کیا منطق ہے کہ پنجاب میں آپ الیکشن جیتے ہیں تو وہی الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابات قرار ہے پنجاب میں کوئی مختلف الیکشن کمیشن تو نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جانب دار ہے آپ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن شاہب آزاد منصفانہ انتخابات نہیں کرا رہے اور پھر پنجاب میں جب انتخابات ہوتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ آپ کا مقصد کوئی چیز سرف کر رہے ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے اور جہاں آپ کے خلاف کوئی چیز ہو جائے یا آپ کامیاب نہ ہو پائیں تو آپ الزام تراشیاں سٹارٹ کر دیں میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک الزام کے الزامات کی وجہ سے پاکستان کو پچھلے چار سال سے نقصان ہو رہے ہیں اور اس نقصان کے سلسلے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے الزامات کی سیاست کو ختم کرنے کی ضرورت ہے عوام کے نمائندے آئین کے مطابق قانون کے مطابق اپنے اگر نمائندوں کا انتخاب کریں گے وہ اچھی چیز ہے اور وہ جلد جلد ہونا چاہیے اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا اور سندھ حکومت کا یہ موقع ہے کہ انتخابات ایس پر دکیویڈ ایٹا کراچی مرتضی وحاب کراچی میں میڈیا سے گفتو کر رہے ہیں اہم خبر دیام کو فیصل آباد کی مقامی عدالت میں دوران سما جھگڑا جوڈیشل مجسٹریٹ رانہ وحید اور ایڈوکیٹ عابد شویب میں جھگڑا ہوا ہے مبینہ طور پر زمانت منسوخی کے معاملے پر جھگڑا ہوا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں اویز ستار سے اویز بتائی گا برکل یہ فیصل آباد کی مقامی عدالت جوڈیشل مجسٹریٹ رانہ وحید کی جو اطالت ہے اس میں ایک کیس کی سمات ہو رہی تھی آباد شویب نامی جو ایڈوکیٹ ہے وہ یہ کیس رہ رہے تھے تو ان کا